دوسری جانب نئی سرکار اجلت کی روش پر ہر کام میں جلدی نہ ہی کوئی ٹینڈر نہ ہی منظوری گورنر ہاؤس کی دیواروں کی مصماری شروع کر دی نیا جنگلہ لگانے پر کتنا خرچ آئے گا ادارہ تقمینہ سے لاعلم ہے دیوارے گرانے کی ذمہ داری سی این ویو کو سوپی گئی ہے مواصلات و تعمیرات نے بغیر ٹینڈر ہی کام شروع کر دیئے ہیں اس بار میں تفصیلات کیا رہی ہیں شیخ زین العابدین ہمیں آگاہ کریں گے شیخ زین العابدین بتائیے اس بارے میں نئی تبدیلی سرکار بھی سابق شہباز سرکار کے نقشے قدم پر ہے سابق دور حکومت میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آتا تھا کہ نہ کچھ ٹینڈر ہوتا تھا نہ ہی ذابطہ اخلاق کو فالو کیا جاتا تھا اور جس کام پر شہباز شریف کے حکمات آ جاتے تھے اس کو شروع کر دیا جاتا تھا مگر جب سے یہ نئی تبدیلی سرکار آئی ہے انہوں نے بھی کوئی پرانی روشی اپنا رکھی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ہفتے کے روز چیف سیکٹری پنجاب کو یہ اکامہ جاری کیے گئے تھے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں 48 سے 72 گھنٹوں میں گرا دی جائیں اور اس کے اوپر تعمیرتی کام کا بھی آغاز ہو گیا مگر اب ضمینی حقائق کی جانب دیکھا جائے تو سینڈ و کی جانب سے اس دیوار کو گرانے کے لیے نہ تو کسی قسم کا کوئی ٹینڈر جاری کیا گیا ہے نہ ہی کسی ٹھیکے دار کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی کمپنی کو اس کی بڈ میں بلایا گیا ہے اور دیوار گرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے محکمہ سینڈ و کی جانب سے مباجینا طور پر پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کا ذابطہ اخلاق ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگلہ ہے ابتدائی طور پر اس کو توڑا جا چکا ہے اور باقی کا کام ابھی ہونا باقی ہے مگر اب زمینی حقائق کی جانب دیکھا جائے تو جو محکمہ مواصلات و تعمیرات کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی پیپرا رولز یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا ٹینڈر جاری ہوگا اور ٹینڈر کے بغیر کسی بھی جگہ پر ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکتی یہ پیجاب حکومت کے پیپرا رولز ہیں مگر پیپرا رولز کی مبجینا طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے اور تبدیلی سرکار بھی سابق سرکار کے نقشے قدم پر ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس دیوار کو گرانے میں اس دیوار کا ملبہ اٹھانے میں نیا جنگلہ لگانے میں کتنے تخمینہ لاغت آئے گا ابھی تک اس کا بھی تائیو نہیں ہو سکا تو کچھ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کام بھی شیلٹر ہومز کی طرح اجلت میں کیا جا رہا ہے اور اب وزیراعظم عمران خان کے احکامات پر جو گوڈن راؤز کی دیوار گرانے کا عمل ہے وہ بھی ٹینڈر کے بغیر شروع کر دیا گیا اس طرح لاہور شہر کے پہلے دو پروجیکٹ اور پہلے دو پروجیکٹ سی قائدی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شروع کیے گئے ہیں